موسیقی 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 ہندی اردو انگلیج کے اخبارات کو عربی میں ترجمہ کر کے سنایا کرتے تھے انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے حسات ادا نے کہا کہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لئے جامعہ اظہر قاہرہ مصر بھیجا جائے جو کہ دنیا کے عظیم یونرسیٹیوں میں سے ایک ہے ونیس سو تریسٹھ ایسوی میں آپ جامعہ اظہر تشریف لے گئے اور کلیہ اصول الدین میں داخل لیا دین کے اصول قرآن و حدیث میں ریسرچ فرمائی اور ونیس سو چھ سٹھ ایسوی میں کلیہ اصول الدین کے تکمیل فرمائی اس شعبے میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی اس وجہ سے اس وقت کے مصر کے صدر جناب عبدالناصر صاحب نے بطور تمغہ آوارٹ پیش کیا اور بی اے کی سنت ادا کی پھر آپ سترہ نومبر ونیس سو چھ سٹھ ایسوی کو مصر سے ہندوستان کے لئے روانہ ہو گئے جب بریلی جنگشن اترے تو نارہائی تکبیر اور رسالت سے فضا گونج اٹھی آپ کے استقبال کے لئے حضور مفتی عاظم ہن کے ہمراہ سینکڑوں افراد آئے تھے آپ کبھی کبھار فرماتے تھے کاش تین سال جو مصر میں گزرے وہ بھی حضور مفتی عاظم ہن علیہ الرحمہ کی خدمت میں گزرے ہوتے جو علمی و عدبی فائدہ حضور مفتی عاظم ہن علیہ الرحمہ کے پاس رہ کر ہوا وہ مصر میں نہیں ہوا پھر فرماتے حضور مفتی عاظم ہن کا علم بڑا مضبوط تھا جامعہ ذر سے فراغت کے بعد ونیس سو سین سٹھ ایسوی سے دار العلوم منظر اسلام میں درس و تدریس کا آغاز کیا مسلسل جدو جہد محنت و لگن سے تدریسی خدمات انجام دیتے رہے یہاں تک کہ ونیس سو اٹھ 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 ایسوی میں صدر المدرسین کے اہدے پر فائز ہو گئے منظر اسلام کا دار الفتہ بھی آپ کے سبرد ہو گیا تقریباً ونیس سو اسی ایسوی میں کافی مصروفیات کی وجہ سے دار العلوم منظر اسلام سے عالی اہدا ہو گئے یہ وہ دور تھا جس میں سرکار مفتی عاظم ہن علیہ الرحمہ کے طبیعت کافی عالی رہتی تھی اس وجہ سے آپ تبلیغی دوروں میں مصروف ہو گئے حضور مفتی عاظم ہن علیہ الرحمہ نے آپ کو بچپنہی میں مرید کر لیا تھا اور تقریباً بیس سال کی عمر میں خلافت و اجادت سے نوازا حضور مفتی عاظم ہن علیہ الرحمہ نے اپنے آخری ایام میں اپنی جانشینی کے تعلق سے ایک تحریر خود لکھی جس میں آپ کو اپنا جانشین اور قائم مقام نامزد کیا حضور تاج الشریعہ حضور مفتی عاظم ہن علیہ الرحمہ کی حیات میں ہی نائب مفتی عاظم کے مسند جلیلہ پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس روحانی سلسلے کے سالہ رکاروان بھی خدا کی امیدوں اور تمناوں کا مرکز آپ ہی بن گئے ملکی اور غیر ملکی تبلیغی دوروں کی بے انتہا مصروفیات کے باوجود آپ نے تصنیف و تعلیف تعریب و ترجمہ اور فتاوہ نویسی کے کام کو متاثر نہ ہونے دیا بلکہ بریلی شریف میں مرکزی دارالفتہ قائم کیا جو تاہنوز بحسن خوبی اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے اور سن دو ہزار عیسوی میں مرکز الدراست الاسلامی جامعت الرضا قائم فرمایا جس میں دینی وعصری علوم کے ساتھ تعلیم و تربیت کا معقول انتظام ہے آپ نے اپنی حیات مبارک میں چھے مرتبہ حج فرمایا جن میں پہلا حج ونیسو تری سی ایسوی اور دوسرا حج ونیسو چھے سی ایسوی میں فرمایا جس میں آپ کو چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کو حضور تاج شریعہ نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا مقتصر سماعت فرمائے تقریبا رات تین بجے اچانک سعودی حکومت کے سی ای ڈی کے لوگ میری قیامگاہ پر آئے جس وقت میری اہلیا بھی میرے ساتھ تھی اور میرا پاسپورٹ دریافت کیا اور میرے سامان کی تلاشی لی جس میں عرب کے مشہور عالم دین حضرت مولانا سید علوی مالکی کی دیہوی چند کتابیں اور کچھ علا حضرت کی تصنیف شدہ کتابیں اور دلائل الخیرات شریف تھی جس کو ان لوگوں نے ضبط کر لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور پھر سوالات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جس میں آقائد اہل سنت کے متعلق اور آلہ حضرت کے متعلق پوچھا گیا آپ نے انہیں اپنی علمی قابلیت سے حق پر مبنی جوابات عطا فرمائے خصوصاً آلہ حضرت نے قادیانیوں کی رد میں جو کتابیں لکھیں ان کا ذکر فرمایا اور سی آئی ڈی کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ آلہ حضرت امام احمددہ خان فازل بریلوی نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالی بلکہ ان کا مذہب وہی تھا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مذہب ہے اور یہی مذہب صحابہ و طابعین اور ہر زمانے کے صالحین کا رہا ہم اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہلوانا پسند کرتے ہیں سی آئی ڈی کے پوچھنے پر آپ نے مختصر انداز میں وہابی اور سنی کا فرق واضح کیا آپ نے فرمایا وہابی حضور علیہ السلام کے علم غیب اور ان کے شفاعت اور ان سے توصل اور استمداد اور ان کے پکارنے کے منکر ہیں اور ان امور کو شرک بتاتے ہیں جبکہ ہمارا یعقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے توصل جائز ہے اور انہیں پکارنا درست ہے اور یہ کہ وہ سنتے بھی ہیں اللہ کے بتائے سے غیب کی خبر دیتے ہیں اور اللہ نے آپ کو شفاعت کا منصب عطا فرمایا کتنے مدلل و مفصل جوابات دینے کے باوجود غیر کسی جرم کے آپ کو گیارہ دن تک حراست میں رکھا گیا اور مزید ستم یہ کہ مدینہ مرورہ کی زیارت کے بغیر ہندوستان بھیج دیا اس واقعے کے خلاف بین الاقوام احتجات شروع ہو گیا ملت کے زعمانے لندن میں شہزادہ عبداللہ اور ترکی بن عبدالعزیز وزیر مملکت سے ملاقاتیں کی اور انہیں اپنی غلطی پر نادم ہونے پر مجبور کر دیا ملاقات کرنے والے اکابرین میں اللہ مرشد القادری مولانا عبدالسطار خان نیازی مولانا شاہ احمد نورانی مولانا شاہد رضا نعیمی اور دیگر اکابرین نے اجتماعیت کا ثبوت دیا آپ کی غربانی کام آئی سعودی حکومت یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گئی حرمین شریفین میں ہر مسئلہ کو مذہب کے لوگ اب آزادانہ اپنے طور و طریقوں سے عبادت کر سکتے ہیں کنزل ایمان پر پابندی نہیں رہے گی ملاد کی محافل آزادانہ طریقوں پر ہوں گی سنی حجاج اکرام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور پھر سعودی حکومت نے آپ کو زیانت مدینہ منورہ اور عمرہ کے لیے ایک ماہ کا خصوصی وزا دیا اور گدشتہ معاملات کی معافی بھی مانگی اس دور میں آپ کے پائے کا کوئی علم دور دور تک نظر نہیں آتا آپ کو کئی علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی جن میں تفسیر علوم قرآن حدیث حصول حدیث فقہ معانی و بیان علم جفر عقائد و کلام تاریخ عدب فلسفہ منطق صرف نحو تصوف اور دیگر کئی علوم شامل ہیں مختلف علوم کے علاوہ اردو فارسی عربی انگریزی اور ہندی زبانیں اہل زبان کی طرح تحریر اور تقریر میں استعمال کرتے تھے یورپی ممالک کی تبلیغی دوروں میں انگریزی زبان میں تقریر فرماتے تھے عرب اور آفریقی ممالک میں تقریر کے لیے عربی زبان استعمال کرتے تھے نادیا شاعری میں فی زمانہ آپ کا کوئی مثل نظر نہیں آتا آپ کے برجستہ اور فی البدیہ نعاتی اشہار فساحت و بلاغت حسن ترتیب اور نعات تقیل میں کسی کوہنا مشق استاد کے اشہار سے کم درجہ نہیں ہوتے عربی زبان کی قدیب و جدید اسلوب پر آپ کو ملکہ راسق حاصل ہے آپ کی خطابت و شاعری اور ترجمان گاری کسی پختہ کار عربی عدیب کے عدبی کارناموں پر بھاری نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ حالم اسلام میں ازدھر من الشمس کی طرح روشن ہیں رائل اسلام اسٹریٹیجک اسٹریڈی سنٹر نے آپ کو دنیا کے پانچ سو بہ اثر مسلم شخصیتوں میں باعث نمبر پر رکھا آپ کے مریدین و متقدین دنیا بھر کے تمام ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں آپ کے مریدین برسقیر ہندو پاک بنگلہ دیش کے علاوہ مدینہ منورہ مکہ معظمہ مارشش سریلنکا برطانیہ ہائی لائنڈ جنوبی آفریقہ امریکہ عراق ایران ترکی ملایا جرمنی متحدہ عرب امارات کوئت لبنان مصر شام کناڑا اور دیگر ایشیا افریقی اور یورپی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں ایک اندازے کے مطابق آپ کے مریدین کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز ہو چکی ہے آپ چھتر سال کی عمر میں چھے زل قائدہ چودہ دو چالیس ہجری مطابق بیز جولائی دو ہزار اٹھار بروز جمع ازان مغرب کے وقت کلمہ تییبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جامل علم وفضل کا یہ آفتہ بغروب ہو گیا آپ کی وصال کی خبر پوری دنیا میں صرف چند منٹ میں پھیل گئی عالم اسلام کی تمام معزز انسانوں کا سیلاب عمد پڑا تھا ہر طرف آدمی ہی آدمی نظر آ رہے تھے بریلی کے ہر گلی ہر کونچہ ہر سڑک پر عاشقان تاج شریعہ کا حجوم تھا صرف سنی مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیا آنے والے مہمانوں کے لئے اپنے گھر کے دروازے کھلے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ایک عجیب کا حیفیت تھی ہر ایک کی آنکھیں نم تھی اس وقت کا منظر آلہ حضرت کے اس شیر کی ترجمانی کر رہا تھا فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب تاہر گیا اسلامیہ انٹر کالیج تاریخ کے اوراق میں ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہا تھا نماز جنازہ 22 دولائی 2018 کو اسلام انٹر کالیج میں شہزادہ حضور تاج شریعہ حضرت علامہ مولانا عزد رضا خان صاحب نے پڑھائی ہزاروں علماء لاکھوں مریدین و متوسلین اور کروڑوں محتقدین نے بھیگی پلکوں سے اپنے قائد کو الودا کہا آپ نے اپنی حیات مبارک میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے عملا پیش کیا آپ کی پوری زندگی تقوی و پریزگاری شریعت کے مطابق اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کی پابندی سے آرازتہ و پی راستہ ملتی ہے ہزارہ فتاوے درجن و کتابیں بے شمار تحقیقی مقالات و مزامین مشہور زمانہ ناعتیا مجموعہ سفینہ بخشش آپ کی یادگار ہے اللہ رب العزت حضور تاج شریعت کے روحانی فیضان کو ہم غرباء اہل سنت پر ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھے آمین بجاہی سید المرسلین رکھے